موسیقی پاکستانی سنما کی تاریخ کی کامیاب ترین ہیروینز میں سے ایک نام آسیا بیگم کا بھی ہے جو ستر کی دہائی کی سب سے بڑی ادھاکارہ شمار ہوتی ہیں دیگر ادھاکراؤں کی شہرت ان کے پاس بھی نہ پٹکتی تھی آسیا مولا جٹ جیسی لا زوال فلموں کی مرکزی ہیروین تھی جنہیں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب پوری دنیا میں پسند کیا گیا یہاں تک کہ اس فلم کو بھارت میں بنائی جانے والی گبر کی فلم شولے سے بھی زیادہ کامیاب فلم کرا دیا گیا اور پاکستان کی پوری فلمی تاریخ میں مولا جٹ کی کوئی مثال نہیں ملتی جس کے ڈائلاغ آج بھی اسمبلی اور ٹی وی کے پروگرامز میں سنے جاتے ہیں آسیا حقیقت میں حسن کی ملکہ اور لاکھوں دیلوں کے شہزادی تھی جس کے مدہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے تھے اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں ڈوبنا چاہتے تھے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کونے کونے میں موجود فلمبین ان کے مدہ تھے اور بڑے بڑے جاگردار بزنس مین اور دیگر بڑی شخصیات ان سے شادی کرنے کے خواہ تھی گویا کہ انہوں نے ایک تاریخی عروج کا تاج اپنے سر پہنا تھا آسیا بیگم سینما کا رول موڈل تھی فلمساز ہر نئی لڑکی میں آسیا جیسا حسن رکس اور عدکاری دیکھنا چاہتے تھے یہاں تک کہ انجمن کو بھی آسیا کے انڈسٹری چھوڑنے تک کا انتظار کرنا پڑا تھا سولر سکرین پر آسیا بیگم کی زندگی پر سب آشش کر رہے تھے لیکن ایک کہانی تھی جو ان کی ذات زندگی کی کہانی تھی جو بہت ہی افسوسناک تھی اتنی بڑی عدکارہ نے ذاتی زندگی میں جو عذیت اور درد دیکھے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکا آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو آسیا بیگم کے آخری وقت کے بارے میں بتانے والے ہیں اور یہ بھی کہ شو بیس چھوڑنے کے بعد ان کی زندگی کیسی گزری اسی کی دہائی کے آغاز میں آسیا نے فلم دنیا کو خیر بات کہہ دیا اور نہ صرف شو بیس کو چھوڑا بلکہ ملک چھوڑ کر پردیس میں جا بسیں انہوں نے بینکوں کے ایک بزنسمن سے شادی کر لی تھی دراصل آسیا بیگم کے ساتھ ایک انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا جس نے آسیا کو انتہائی دلبرداشتہ کر دیا اور وہ اتنا بڑا قدم لینے پر مجبور ہوئیں کہ کریئر کے اروج پر دولت اور شہرت کو ٹھکرا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئیں ہوا کچھ یوں کہ آسیا بیگم اپنے کریئر کا بوم انجوائے کر رہی تھی مگر پھر ایک منحوس رات آئی جب ان کا سامنا ایک منحوس اور گھٹیا ہوس پرست شخص سے ہوا جس نے آسیا کا کریئر ختم کر دیا اور یہ جان کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی کہ وہ ایک کیمرامین تھا جس کا نام ریاض بٹ تھا وہ اتنا بدزاد تھا کہ ہر ایک لڑکی کو اپنی جاگیہ سمجھتا تھا ہر لڑکی سے خراج وصول کرنا اپنا حق سمجھتا تھا فلمی لڑکیاں بھی کیمرامینوں کو پروڈیوسرز اور ڈیریکٹرز سے زیادہ اہمیت دیتی تھی ہیروینز اور دوسری ایکٹرسز کا یہ خیال ہوتا تھا کہ کیمرامین چاہے تو انہیں اس طرح پکچرائز کر سکتا ہے کہ رات و رات وہ سٹار بن جائیں گی لیکن اس سوچ میں آسیا جیسی عدہ کرائیں بھی ان کیمرامینوں کی بدتہذیبی کا شکار ہو جاتی تھی یہ ایک بیانک اور منحوس رات تھی آسیا ایور نیو سٹوڈیو کے ایک فلور میں شوٹنگ کر رہی تھی کیمرامین وہی خبیص ریاض بٹ تھا وقفہ ہوا تو ریاض بٹ آسیا بیگم کو جیے گل سے ملوانے ان کے دفتر لے گیا آغا صاحب اپنے دفتر میں موجود نہیں تھے ان کی ادم موجودگی میں سٹوڈیو اور دفتر کی نگرانی ان کا باعتماد ملازم بوستان خان کرتا تھا آغا صاحب کے آفس میں خبیص ریاض بٹ نے آسیا بیگم کے ساتھ دس ترازی شروع کر دی جس پر آسیا نے مضاحمت کی اور اسی دوران اچانک بوستان خان بھی اندر آ گیا بجائے کہ وہ ریاض بٹ سے آسیا کو بچاتا اس نے آسیا بیگم پر ہی الزام لگا کر تھپڑ مارنا شروع کر دیئے سٹوڈیو میں موجود تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے اور ستم زریفی دیکھئے کہ آسیا کو ہی کسوروار ٹھہرائے گیا وہ کانپ رہی تھی وہ رو رہی تھی اور بے حس ہو جوم انہی پر تھو تھو کر رہا تھا آپ خود ہی بتائیے کہ اتنی بڑی عذاقارہ جس کے مدہ پوری دنیا میں ہوں وہ ایک خبیص بدذات اور بدصورت کیمرو مین سے عشق لڑائے گی اس رات نے آسیا بیگم کا کریئر ختم کر دیا تھا اور پھر گھر واپسی پر جو ان کے ساتھ ہوا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا آسیا بیگم کی وہ دردناک رات کس طرح گزری ہوگی یہ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس پر یہ گزری ہو سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ واقعہ محض ریاض بٹ کی گھناؤنی حرکت تھی یا پھر کسی ایکٹرس کا بھی ہاتھ تھا فلمی مورخین یہ بتاتے ہیں کہ بوستان خان آسیا بیگم کا عاشق تھا اور جب اس کی خواہشات پوری نہ ہوئیں اسی لیے اس نے آسیا سے انتقام لیا لیکن جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا اس رات نے فلمی آسیا کو مار ڈالا تھا ایک خبرو اور حسین ادھکارہ جو حقیقت میں ملک کا ساسا تھی یوں بے حس معاشرے میں رسوا ہوئی آسیا بیگم نے اس واقعے کے بعد فلم انڈسٹری کو مکمل طور پر چھوڑنے بلکہ یہ ملک کی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس واقعے سے اگلے روز یوسف خان درجن و آدمیوں کو لے کر ان کے گھر گئے کیونکہ کروڑوں کی سرمایہ کاری ڈوبنے کا خطرہ تھا لہٰذا آسیا کو اس بات پر منا لیا گیا کہ وہ زیرے تکمیل فلموں میں کام کریں گی آسیا نے بس انہی فلموں میں کام کیا اور پھر بینک کاؤک ایک بزنس مین فاروق سے شادی کر لی فاروق ایک عرصہ سے آسیا کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش میں تھے جو کہ آخر کار پوری ہوئی آسیا اسی کے ساتھ ایک دن اپنا ملک کی چھوڑ گئی آسیا بیگم نے ایک کامیاب ازدواج زنگی گزاری کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آسیا بیگم کا شہر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے آسیا بیگم کو ایک بہت ہی محبت کرنے والا شہر ملا جس نے ہر طرح سے آسیا کا خیال دکھا اور ان کی تمام ترخواہشات کا احترام کیا آسیا بیگم نے اپنی تمام زنگی امریکہ میں ہی گزاری اللہ تعالی نے انہیں اولاد بھی دی جس نے آسیا بیگم کی زنگی مکمل کر دی انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ان کی اچھی تربیت کی عالی تعلیم دلوائی آسیا بیگم کا تمام تر وقت اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ گزرتا تھا انہوں نے نہ ہی پاکستانی میڈیا اور نہ ہی کبھی انٹرنیشنال میڈیا کو کوئی انٹرویو دیا وہ مکمل طور پر روپوش رہی اس لئے لوگ ان کے بارے میں مکمل طور پر بے خبر تھے دراصل آسیا بیگم اپنے تلخ ماضی سے بہت دور بھاگنا چاہتی تھی وہ کسی طور پر اپنا ماضی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ انہیں اس سے پہلے کبھی سکون نہیں ملا تھا اگر ان کی ذاتی زنگی کی بات کریں تو آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ وقت کی سب سے بڑی اداکارہ پر گھر میں تشدد ہوتا تھا جہاں آسیا بیگم کی فیملی میں ان کے والد اور ایک آسیا کے مامو اکرم تھے جباد میں حاجی اکرم بن گئے اور دوسرا ان کا باپ جسے شاہ جی کہہ کر پکارا جاتا تھا یہ دونوں آسیا پر جسمانی تشدد کیا کرتے تھے دونوں جواری اور نشائی تھے اس لئے نہ ہی اپنی عزت کی کوئی فکر تھی اور نہ ہی اپنی با کردار بیٹی کی آسیا ان کے لئے ایک سونے کی چڑیا ثابت ہوئی تھی جس وجہ سے ان کی ہر طرف عزت ہو رہی تھی وگرنا ان حرام خوروں کو کس نے پوچھنا تھا پڑے رہتے کہیں فٹ پارک پر اور بھیک مانگتے مگر یہ آسیا تھی جو دن رات محنت کر کے ان کے لئے روزی کا سما کرتی چھت مہیا کی مگر نشائی اور جواری کبھی احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے آسیا کی کوئی سہلی بھی نہیں تھی کہ جس سے وہ دکھ شیئر کرتی اور اپنے من کا بوچھلکہ کر لیتی وہ زیادہ تر وقت شوٹنگ پر گزارتی اور اس کے بعد سیدھا گھر جہاں پر اسے اپنے مامو اور باپ سے انتہائی کم ذرف رویہ کا سامنا کرنا پڑتا یوں آسیا کی زندگی کانٹوں سے کم نہ تھی بتا جاتا ہے کہ بھاری سٹوڈیو میں ہر رات انورہ فلم کے مشہور زمانہ فلمساز خلیفہ نظیر برادران کے دفتر میں جوا کھیلا جاتا تھا اس محفل میں جب آسیا کے باپ اور مامو اپنی رکوم جو آسیا کی کمائی ہوئی تھی ہار جاتے تو اتنے برحم اور کم ذرف تھے کہ آسیا کو ہی دعو پر لگا دیتے اگلے روز پتہ چلتا کہ رات مامو اور باپ آسیا کو جوے میں ہار گئے ہیں اب اس عورت کی کیا عزت رہ جاتی ہوگی جسے لائٹ مین صفائی کرنے والا چائل آنے والا اور ہر بڑے سے بڑا شخص بھی ایک جواری کی بیٹی کے طور پر دیکھتا اور جو رات کو جوے میں دعو پر لگا دی جاتی تھی آسیا کو ہارنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ جیتنے والے کی فلم میں مفت کام کرے گی آسیا بیگم کے ماہوں سال انہی تندستیوں اور ستم زریفیوں میں گزرے فلمی پردہ پر وہ دن بہ دن ترقی کر دی جا رہی تھی اور پوری دنیا میں مقبول ہو رہی تھی مگر اس کی ذاتی زندگی عجیرن کر دی گئی تھی یہاں تک کہ فلم محلہ جٹ کے ریلیز کے باوجود وہ ایک قرائے کے مکان میں رہتی تھی کچھ فلم بھی ان بتاتے ہیں کہ فلم محلہ جٹ کے بعد انہوں نے اس وقت لاہور کے پوش شریعہ سمنباد میں کوٹھی نما گھر کرائے پر لے لیا تھا مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انہیں بزاتے خود گھر کی بیرونی دیوار کی سفیدی کرتے ہوئے دکھا گیا کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی بڑی عدکارہ اس حال میں زندگی گزارہی ہوگی اور شاید یہ بھی مامے اور باپ کی طرف سے دی گئی ایک سزا تھی یہ وہ زمانہ تھا جب آسیا بیگم کا ہر طرف توتی بول رہا تھا حالکہ سلطان راہی کو بھی آسیا کے بعد شہرت ملی تھی وہ ستر کی دہائی میں سب سے مقبول ترین اور کامیاب عدکارہ تھی پھر چاہے وہ پنجابی ہو یا اردو ان کی ہر فلم کامیاب ہو رہی تھی لیکن آسیا کو ذنی طور پر کوئی سکون نہیں تھا انہوں نے زندگی کے کئی سال اسی عذیت میں گزارے اور پھر ان کے ساتھ کیمرامین کا وہ بدقسمت واقعہ پیش آیا اس طرح آسیا بیگم کے لیے ازدواجی زنگی کسی جنت سے کم نہیں تھی انہیں مکمل ذہنی سکون تھا نہ ہی لوگوں کے تانے تھے اور نہ ہی گھر والوں کا تشدد تھا آسیا بیگم نے تینتی سال اسی طرح گزارے عمر کے آخرے حصے میں انہیں کچھ بیماریاں بھی لاہک ہو گئیں آسیا بیگم کا انتقال دوہزر تیرہ میں ہوا آسیا بیگم کے مدہوں نے ان کے انتقال پر بہت دکھ کا اظہار کیا اور یوں آسیا کا اہد تمام ہوا اور وہ چند گز زمین میں عبدی نیس ہو گئی البتہ ان کے چاہنے والے آج بھی انہیں یاد رکھتے ہیں آسیا بیگم کے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں وہ عالی تعلیم یافتہ ہیں اور اپنے باپ کے ساتھ بیرون ملک میں مقیم ہیں یقیناً وہ بھی اپنی والدہ کو بہت یاد کرتے ہوں گے کیونکہ آسیا نے بچوں کے لیے بہت قربانیاں دی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے تم ہی میری عبادت ہو